بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سعید کندی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل غلہ مڈی پیپلا تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے محبت برہ سلام جو ہمارے دوست چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ترین ریٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ٹائم پنجاب کی کلمانیوں کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرتے ہوئے بتاتے چلیں تو آج اس ٹائم گندم کے ریٹس کو ریوارس گیل لگ گیا ہے مکائی کی ایکسپورٹ کی خبریں روج کے اوپر پہنچ چکی ہیں مجی مرکیٹ کسان کے لیے سونا بن گئی ہے روزانہ کی بنیاد پر مرکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے تیل کی مرکیٹ میں تیزی ہے سرسوں کے ریٹس میں بھی تیزی ہے کپاس کی مرکیٹ بہتر ہونے کے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم سب سے پہلے گندم کے حوالے سے بات کریں تو گندم مرکیٹ کو ریوارس گیل لگ گیا ہے جو مرکیٹ تیزی سے اوپر جا رہی تھی ابھی نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اس لیے ان تمام لوگوں کے لیے ہمارا میسج ہوگا جنہوں نے گندم کو سٹاک کیا ہوا ہے وہ گندم کو نکال کر نئی اجناس میں انویسمنٹ کر لیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب تک مرکیٹ کے بہتر ہونے کا انتظار کریں گے اس ٹائم تک آپ نئی جناس میں اچھی خاصی روزی کماؤ سکتے ہیں نئی جناس میں مونگ سرسو مکائی مونجی تیل وغیرہ میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گندم مرکیٹ میں اس ٹائم کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے اس ٹائم ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب بار میں تقریبا جو ریٹ ہیں وہ چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کر چار ہزار آٹھ سو روپے فی بانتک ہیں اس کے بعد اگر مکائی کی بات کریں تو مکائی کی خبریں سج ثابت ہوئیں تو اگلے آنے والے دنوں میں زبہ دس قسم کی تیزی دیکھنے میں آئے گی اگر آج مکائی کے ریٹ کی بات کریں تو گیلہ مال ونڈا کوالٹی اور ڈیمیج کوالٹی والا مال ایک ہزار روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک فروخت ہوا اور اچھا کوالٹی والا خوشک مال اٹھارہ سو روپے سے لے کر بائیس سو ستر روپے تک فروخت ہوا تیل اور سرسوں کی بات کریں تو تیل کی مرکیٹ میں زبہ دس تیزی ہے آج کے دن جو ریٹ ہیں وہ بیس ہزار سے بائیس ہزار پانچ سو تک نوٹ کیے گئے اور امید ہے آنے والے دنوں میں چوبیس ہزار پلس تک ریٹ جانے کے کبھی امکان ہیں سرسوں کے ریٹ میں زبہ دس تیزی ہے سرسوں کے ریٹ مضبوط سے مضبوط تر ہیں آج ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو سات ازار سے سات ازار دو سو روپے فی مند تک ریٹ نوٹ کیا گیا اس کے بعد اگر منجی کے حوالے سے بات کریں تو منجی مرکیٹ میں بھی کافی تیزی دیکھنے کو آ رہی ہے پانچ سو پندرہ اور کہنات کے ریٹ میں زبہ دس قسم کی تیزی آ چکی ہے خوشک مال جس میں چاول زیادہ ملتے ہیں اس کے ریٹ پانچ ہزار پانچ سو سے پانچ ہزار سات سو روپے تک جا پہنچے ہیں پندرہ صفر نو اور سولہ بانوے کی اگر بات کریں تو گھیلہ مال چار ہزار تین سو روپے سے لے کر چار ہزار سات سو روپے تک ہیں اور اچھا کوالٹی والا سوکھا مال پانچ ہزار روپے سے لے کر پانچ ہزار تین سو پچاس روپے تک فروخت ہوتا رہا کائنات کی بات کریں تو کائنات جو فیلڈ میں ریٹ ہیں وہ چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو روپے تک نیٹ پیمنٹ پہ سیل ہو رہی ہے اور اچھی کوالٹی والا مال پانچ ہزار تین سو روپے سے لے کر پانچ ہزار آٹھ سو روپے تک فروخت ہوتا رہا آخر میں مونگ اور کپاس کی مرکیٹ کی بات کریں تو مونگ میں بھی زبہ دس قسم کی تیزی ہے فیصل آباد مرکیٹ میں زیادہ سے زیادہ ریٹ آٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی مند تک نوٹ کیا گیا اور واضح کرتے چلیں کہ یہ ریٹ مرکیٹ کے کلوز ہونے پر نوٹ کیا گیا اگر کپاس کی بات کریں تو آج غلمانی پیپلہ میں مرکیٹ کلوز ہونے پر آٹھ ہزار چارس روپے فی مند تک ریٹ نوٹ کیا گیا یہ تھی آج کی تازہ صورتحال نئی ویڈیو میں نئے ریٹس کے ساتھ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ